اسلام علیکم ناظرین وزیراللہ پنجاب جناب شہباز شریف اس وقت مزدوروں کے عالمی دن کے حوالے سے منقضہ ایک تقریب سے خطاب کر رہے ہیں براہ راست مولا ایسا کیجئے اور پنجاب کی جو ایکسپورٹس ہیں برامداد ان کو اوپر کاری ضرب لگائی گئی اور ایک عرب ڈالر سے زائد ایکسپورٹس کا پنجاب کو ابھی تک نقصان پہنچ چکا ہے مگر آج اس یوم مئی کے موقعی اوپر میرے بزرگوں بھائیوں اور بہنوں اور محنت کشو میں آپ کو اس بات کی نویت سناتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا اور آپ نے اگر حمد کی اور اگلے الیکشن میں آپ نے قائد میانواز شریف کو اپنے اعتماد کا ووٹ دیا تو سنو میری بات میری بات سنو کہ انشاءاللہ پھر میں یہ کہتا ہوں مجھے پوری امید ہے کہ میرے قائد بھی اس بات کو مانیں گے اور اس کی تصدیق کریں گے کہ اگر اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا تو پھر اگلے الیکشن کے بعد تین سال میں بجلی پنجاب میں اور پاکستان میں مسئلہ نہیں رہے گا ختم ہو جائیں گے اور اندھیریں ختم ہو جائیں گے لیکن مجھے کسی نے کہا کہ شباز شریف تم یہ تین سال کی بات کس طرح کرتے ہو انہوں نے چار سال لگا دیئے اور ان سے ایک کلو وارٹ بجلی پیدا نہ ہوئی میں نے کہا اس لیے کہ یہ شہر سال اپنی جیبیں بھرتے رہے اور پاکستان کی دولت کو نوٹتے رہے مگر اس کے باوجود بھی اگر بھاولپر میں چار سو بیٹ کا ہسپتار وہ دس ماہ میں تیار ہو سکتا ہے اگر راولپنڈی میں دلی امراض کا نیا ہسپتار جس کے اوپر تین ارب روپے کی لاغت سے اس کو مکمل کیا جا رہا ہے وہ مکمل ہو سکتا ہے اگر اور جگوں پر دیرہ غازی خان میں اگر سائی وال میں اگر بھاولپر میں سڑکوں کے جال بچھائے جا سکتے ہیں اور اگر لاہور میں کلمہ چاک کے اوپر چار مہینے میں فلائی ور تعمیر کیا جا سکتا ہے اور اگر مسلم ٹاؤن میں نہر کے اوپر اگر ایک سو پشتر دنوں میں ایک سو پشتر دنوں میں جو ساڑھے چھ ماہ بنتے ہیں پاکستان کا سب سے طویل فلائی ور بن سکتا ہے تو پھر مجھے بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے نواز شریف کی قیادت میں تین سال میں اندھیرے کس طرح خطب نہیں ہوں گے اور اجالے کیوں نہیں آئیں گے میرے بزرگوں بھائی اور بہنوں میرے بزرگوں بھائی اور بہنوں یہ پہلا منصوبہ ہے یہ پہلا منصوبہ ہے جہاں پر میرے محنت کش بھائیوں اور بہنوں سے نہ کرایا بزرگ کیا جائے گا نہ کوئی اور شرط لگائی گئی ان کو بغیر ایک دھیلہ دیئے اس کا مالک بنایا گیا ہے اور یہ مزدور مالک بن گئے اس ملک کے اندر اس ملک کے اندر اس ملک کے اندر مالک گھر کے مالک محنت کش شاید ہی کبھی بنے ہوں گے اگر مالک بنے تو آپ کی محنت سے دولت مند مالک بنے سیاسی خاندان مالک بنے فوجی خاندان مالک بنے ججوں کے خاندان مالک بنے کاروباری حضرات وہ مالک بنے اور سرمایہ کار مالک بنے عام آدمی جو کہ پشاورز لے کے کراچی تک جو کہ اس ملک کے اندر دن رات محنت کرتا ہے اس کے لئے تو خدا کی زمین فرش کا کام دیتی ہے اور اللہ کا آزمان چھت کا کام دیتا ہے ایک کمرے میں چھ ہزار روپیہ کرایا کا مکان لیتے ہیں اور آٹھ دس افرات کا کمبہ اسی ایک کمرے میں اور ساتھ والا غسل خانہ باقی تین کرائے دار خاندانوں کے ساتھ پچیس افرات استعمال کرتے ہیں یہ پاکستان نہ قائد کا پاکستان ہے نہ اقبال کا پاکستان ہے اقبال کا اور قائد کا پاکستان یہ ہے جہاں پر آپ کو مالک بنایا گیا ہے جہاں پر آپ کوئی پیسہ مصور نہیں کیا گیا اور جناب قائد جناب قائد میں تو یہ کہوں گا بس میں میں تو یہ کہوں گا کہ اگر اللہ تعالیٰ آپ کو موقع دے اور انشاءاللہ اگر عوام کی مہربانی سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو موقع دیا تو آج بارہ سو بانوے یہ جو فلیٹس انتہائی شاندار بنے ہیں اپنے محنت کش بھائیوں کے لیے محنت کش بہنوں کے لیے اور اور یہ میک مائی لیبر ایو بی آئی ورکرز ویلکر فنڈ جو کہ وفاق کے پاس تھا اٹھاروی ترمیم کے بعد صوبوں کو ملا لیکن ابھی تک وہ فنڈز انہوں نے اپنے پاس رکھے ہیں ابھی بھی بڑے بڑے ہوتلوں میں اور بڑے بڑے اور کاموں میں انہوں نے پیسے لگا رکھے ہیں مزدوروں کے اور ابھی بھی صوبوں کا حق وفاق نے اٹھاروی ترمیم کے باوجود بھی چھین رکھا ہے اس کا ہم ہم علیدہ ان سے حساب لیں گے میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو موقع دیا تو یہ بارہ سو بانویں گھر بنے ہیں جس طرح خرچیت سے آپ نے کہا کہ سمندر میں ایک کترے کے مانند ہیں آپ کو اللہ موقع دے تو آپ اگلے دفعہ پورے پاکستان میں بارہ سو نہیں بلکہ بارہ لاکھ گھر بنائیں مزدوروں کے لئے تاکہ پورے پاکستان میں یہ لوگ خوشحال ہوں اور آباد ہوں یہی اقبال کا اور یہی قائد کا پیغام تھا میں آخر میں دو باتیں ارز کر کے میں پھر آپ کو جناب کو دعوت دوں گا میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ملیں اسی لئے ریشم کے ڈھیر بنتی ہیں ملیں اسی لئے ریشم کے دھیر بنتی ہیں کہ دخترانِ وطن تار تار کو ترسیں کہ دخترانِ وطن تار تار کو ترسیں چمن کو اسی لئے مالی نے خون سے چیچا تھا چمن کو اسی لئے مالی نے خون سے چیچا تھا کہ اس کی اپنی نگاہیں بہار کو ترسیں یہ اقبال کا پاکستان نہیں نہ یہ قائد کا پاکستان ہے نہ یہ اسلامی رفاہی مملکت ہے میری دعا ہے کہ اس یوم مائی کے اوپر ہم اس بات کا اہد کریں کہ علی بابا چالیس چوروں کو بھگائیں قومی دولت کو انصاف کی بنیاد پر قوم کی خدمت میں نچھاور کریں کہ پاکستان اپنا گھویا ہوا مقام حاصل کر سکے اور اب میں جناب قائد کے ساتھ ان کے مشورے کے ساتھ ان کے مشورے کے ساتھ اور ان کی ہدایت تحت میں ایک اعلان کرنا چاہتا ہوں اور اگر میں سمجھتا ہوں کہ اگر حالات اجازت دیں تو اس سے بھی زیادہ اقدامات ہمیں کرنے چاہیئے اس میں کوئی شک نہیں کہ سنتیں اس وقت سزک سزک کر دم توڑ رہی ہیں اس وقت ملک کے اندر پنجاب میں بجلی نہیں ہے اور پاکستان کی مشورت کو کاری ذرب لکھ چکی ہے لیکن اس کے باوجود اس بات کا کون حساب دے گا کہ ایک مزدور خاندان آٹھ ہزار میں چھ ہزار میں سات ہزار میں وہ کہاں سے گیس کا بل دے گا گیس ہے نہیں کہاں سے بیمار بچی کی دوائی لے کر آئے گا کہاں سے اپنے بچوں کو کتابیں دے گا کہاں سے عید کے موقع پر اس کو فیصلہ کرنا ہے کہ کس بچے کے لیے کھلونے لائے اور کس کے لیے عید کے کپڑے لائے میں سب ہیتا ہوں کہ زندگی ان کے اوپر تنگ ہے لہٰذا میں نے قائد میاں نواز شریف سے مشورہ کیا اور ان کی حضائت کے تحت میں یہ اعلان کرتا ہوں کہ ان نامساد حضائت کے باوجود بھی پنجاب میں پنجاب میں میند کش کی طرح سات ہزار سے بڑھا کر نو ہزار پیہ کرنے کا اعلان کرتا ہوں میند کش کی طرح خوشبوں کا ایک نگر آباد ہونا چاہیے اور یہ آج یہ شیر بہت اس کی مناسبت ہے اس موقع کی حوالے سے خوشبوں کا ایک نگر آباد ہونا چاہیے اس نظام ذر کو برباد ہونا چاہیے اور ذرداریوں کو بھاگنے نہیں دینا بالکل یہاں اکسیموری بات خوشبوں کا ایک نگر آباد ہونا چاہیے اس نظام ذر کو برباد ہونا چاہیے ان اندھیروں میں بھی منزل تک پہنچ سکتے ہیں ہم جگنوں کو راستہ تو یاد ہونا چاہیے اور خواہشوں کو خوبصورت شکل دینے کے لیے خواہشوں کی قیعت سے ازاد ہونا چاہیے اگر دولت واپس لانی ہے تو علی بابا چاریس چوروں سے جان چھوڑانی ہوگی بالکل خواہشوں کو خوبصورت شکل دینے کے لیے خواہشوں کی قیعت سے آزاد ہونا چاہیے اور ظلم بچے جن رہا ہے کوچہ و بازار میں عدل کو بھی صاحب اولاد ہونا چاہیے خواہشوں کو خوبصورت شکل دینے کے لیے خواہشوں کی قیعت سے آزاد ہونا چاہیے مزیر الہ پنجاب جناس شریف جنہوں نے ایک شیر کی صورت میں خوبصورت مشورہ دیا ان کے ساتھ موجود ہیں